دوستو پی ایس ایل سیون کے رات کھیلے گئے پہلے پلی آف میچ میں ملتان سلطان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور کلندر کو اٹھائیس رنسے شکست دے کر ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ملتان سلطان کے جانب سے ریلی روسو کو شاندار بیٹنے کا مظاہرہ کرنے کے وجہ سے میچ کا بہترین پلیئر کرا دیا گیا تفصیلات کے مطابق رات کذافی سٹیٹیم لاہور میں پی ایس ایل سیون کے کھیلے گئے پہلے پلی آف میچ میں لاہور کلندر کے کپتان شاہین شاہ فریدی نے ٹاؤس جیت کر ملتان سلطان کی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی ملتان سلطان کی جانب سے محمد رزوان اور شان مسعود نے انہیں کا آغاز کیا لیکن شان مسعود صرف دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد محمد رزوان اور ریلی روسو نے انتہائی ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور مکررہ بیس اوور میں دو وکٹوک نقصان پر ایک سو تریسے رنز پر پہنچا دیا سلطان کے جانب سے ریلی روسو نے انتہائی جارہانہ اور زبرس بیٹنگ کرتے ہوئے پنتالیس گیندوں پر پینسٹھ رنز کی شانداری نے کھیلی جن میں سات چوکے اور ایک چھککہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ کپتان محمد رزوان نے انتہائی ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اکامن گیندوں پر تریپر نے بنائے جن میں تین چوکے بھی شامل تھے لاہور کلندر کی جانب سے محمد حفیظ اور سمیت پٹیل نے ایک ایک وکٹ آگے حاصل کی حدف کا تاکب کرتے ہوئے لاہور کلندر کا کوئی بھی پلئر سوائے فخر زمان کے ذمہ درانہ بیٹنگ نہیں کر سکا لاہور کلندر کی وکٹیں وقفے وقفے سے گیتی نہیں اور مقررہ بیئے سوور میں نو ایک ٹوکن اقصان پر صرف 138 رنز ہی بنا سکی فخر زمانے انتہائی ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے پیسنڈرنز کی شانداری نے کھیلی جن میں چار چھککے اور دو چوکے بھی شامل تھے ملتان سلطان کی جانب سے ڈیویڈ ویلی نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 23 رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کی ملتان سلطان کے ریلی روسو کو انتہائی جانہ بیٹنگ کرنے کے وجہ سے میچ کا بہتنی کھراری قرار دیا گیا پی ایس ایل سیون کے پلی آف کا دوسرا میچ آج اسلامبہ یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمین کھیلا جائے گا اس میچ کے بارے میں جو بھی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہوں گی ہم آپ کو فرام کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے باہر